سب سے چوٹا تھا میرا لادلا تھا میرا لادلہ جو راڑا باہی تھا ایسیکل پاس کیا تھا سابتو تھا میرا باہی میرا بھائی کو ماں چاہیا تھا blogs چاہیے ڈب میں مارا ہے اس کو سنجھا ملنے چاہیےagu culturally مشکل حالات ہیں یہاں پہ بلکل پریوار والے بدحواس ہیں اس گھٹنا کے بعد اب جب شووں کو لے جانے کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا ہے تو بیچارے پوٹ پوٹ کے رو رہے ہیں اور بلکل مطلب ایک طریقے سے اس نے یہاں پہ کسانوں کو ایک جوڑ کرنے کا بھی کام کیا ہے لیکن بہت ہی اتیانت در بھاگے پوٹ طریقے سے یہ کام ہوا ہے اور اب امید یہی رہے گی کہ جو بھی ان کی مانگے ہیں ان کے تہت سرکار کاروائی کرے اور لوگوں کو انصاف دلائے یہ ایک بہن ہے جو اپنے بھائی کے لیے لو رہی ہے ایک بات تھا وہ اپنے بیٹے کے لیے رو رہا تھا اور اسی کی طرز پر ایک طریقے سے گم کا ایک ماحول یہاں پر چھایا ہوا ہے اب جب شووں کو لے جانے کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا ہے دیکھیں صاحب کیا ابھی سمجھوتا ہوا ہے سرکار کے ساتھ یا سمجھوتا تو چلو کیا اس میں سمجھوتا ہوگا ابھی سلسلہ ہوئی ہے جو ہوئی ہے کیا ہوئی ہے ہوئی ہے ان کا پی ایم ہوگا موقت مدرہ جو کا جس نے عہب داری کری ہے اس کو سجا ہوگی موقت مادری جی کے خلاف ہوگا دنوں کے خلاف ہوگا اور سرکار مان گئی ہے اس بات کیوں نہیں مان دیں گے جب دوسی ہے تو کیوں نہیں مان دیں گے آپ لوٹیں گے یہاں سے یا آپ کے لوگ یہاں پہ آندولن کرتے رہیں گے باتچیت ہوگی جب بھوگ ہوگا تو بھوگ مائیں گے لکھیمپور کے آندولن کو کیا ہوگا لکھیمپور میں جو یہ آندولن شروع ہوا تھا کسان کانونوں کے ویروت اس کا کیا ہوگا اس کا سوروک کیا پورے دیس مجھوڑا اچھا یہ تھے راکیش ٹکیت جو بتا رہے تھے کہ ابھی پرشاسن سے بات ہوئی ہے کہ وہ جو ہے معافضے کی بات پی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت ہی دل دہلانے والی تصویریں بھی ہیں جو رشتدار ہیں اب یہ شبوں کو یہاں سے لے جائے جا رہا ہے تو اتنا دکھت اور اتنا ہی دوربھاگی پون یہ پورا واقعہ رہا ہے اور گھر والوں کے کو کیسے سانتونہ دی جائے گی کوئی بھی کمپنسیشن کوئی بھی ایک طریقے سے معافضے کی بات ان کے لیے ادھک نہیں ہے ان کے لیے پریابت نہیں ہے اور ان کے جو برے حال ہیں طریقے سے من دہل جاتا ہے تکیت صاحب یہاں سے نکل چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آندولہ نے وہ چلتا رہے گا لکھیپور میں کسانوں کا سنگرش چلتا رہے گا لیکن فلحال سرکار کو تھوڑی راحت ملی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو منتری ہیں ان کے اور ان کے بیٹے خلاف مقدمے درج ہوں گے سنگین دھاراوں کے تحت مقدمے درج ہوں گے اور کاروائی کا آشواسن سرکار کی طرف سے ان کو ملا سر ابھی کیا terms of agreement جیسا کی نیتا ہے ان کے سنگٹھنوں کے جو نیتا تھے اور جو یہاں کے سماج کے لوگ تھے ان لوگوں نے کوئی demand رکھی تھی جو شاشن کو بھیجی گئی اور شاشن کے زوارہ اس کو سہر سفکار کیا گیا جس میں جو مخ مدد ہیں یہ تو سرپرثم یہ ہے کہ دوسیوں کے ورد کڑی کاروائی کی جانی ہے اس سمبن میں شاشن کے اسطر سے کل ہی یہ سب کو عوغت کرا دیا گیا تھا کہ ہم لوگ کسی بھی اسطر پہ دھیلائی نہیں برتیں گے تثہ پرتیک مرتک کے پریجنوں کو آشرتوں کو پیتالیس لاکھ روپے کا انودان دیا جائے گا تثہ جو گھائل ہیں ان کو دس لاکھ روپے کا انودان دیا جائے گا تثہ مرتک کے گھر کے ایک آشرت کو اسطھانی یا اسطر پہ یوگتہ کے انسار نوکری دی جائے گی تثہ اس پورے پرکرن کی ایک نیائی جانچ ریٹائیٹ ہائی کورت کے ریٹائیٹ نیائی مورتی کے دوارہ کرائی جائے گی سر یہ جو کاروائی کی بات کر رہے ہیں آپ منتری جی اور ان کے بیٹے کے خلاف کن دھاراؤں کے تحت مقدمے درج ہوئے ہیں یا ہوئیں گے اس کے بارے میں کیا بتا رہے گا اس سمند میں جو پیڑت پکش کے دوارہ جو بھی اپلیکیشن دیا گیا تھا اس میں کچھ ہی دھاراؤں میں ابیوگ پنجکیت کرایا جا چکا ہے اور اس پہ کل ہی شاشن پستر سے شاشن کے سرس سستر سے بتایا جا چکا ہے کہ دوشیوں کے برود کڑی کاروائی کی جائے گی اور کسی کو بھی بکشا نہیں جائے کیا وہ ہتیا کا مقدمہ ہے کیونکہ ہم لوگ آپ لوگوں کو تک پہنچ نہیں پائیں نیٹورک کی ایشیوز کی وجہ سے تو کیا وہ ہتیا کا مقدمہ ہے ان کے بیٹے کے خلاف جو بھی جو ان کے کمپلین پر جو بھی دھرائیں بھم بھی تھی ان میں ایف آئی آر پنجکیت کیا آپ کنفرم نہیں کر پا رہے ہیں تو ملہب میں کیا سمجھو میں نے سوائم ہی ابھی ایف آئی آر نہیں دیکھی ہے یہاں نیٹورک ایشیوز سے اور ہم لوگ کانون بیوستہ کے ستیتی میں بیزی تھے لیکن یہ چیزیں جب شاشن کے اسطر سے بتائی گئی ہیں تو ان کو وہ پوری طریقے سے جو پکش ہے وہ سنتوست ہے اور اسی حساب سے دنیا